اس قسم کا سکون اکھاتا ہے یہ ہے دولوں محبون چیز کے اندر پرورشنات کا موشی اس قسم سے وہ لڑکے جوان غلام بچے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے وقت ہو گیا یا ایک سکرہ اور کہہ دیں اچھا اور اگلی بات یہ جو میں کہا کرتا ہوں جس سے میں ڈرہ بھی کرتا ہوں یہ بات اکثر ہوتی ہے کہ جیس وہاں کچھ ایک دوسرے کو پہچانیں گے بھی ہم وہاں جانیں گے بھی کہ یہ قرآن کہتا ہے ایک دوسرے کو پہچانیں گے وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدٍ يَتَسَالُونَ ایک دوسرے کو ملیں گے خوشحام دیت کہیں گے اصلاح اللہ کو آپ بھی آگئے میں انتظار کرتا ہوں بڑی خوشی ہوئی اچھا بڑی خوشی ہے یہ چیز ہے پہچاننے والی اور وہی پہچاننے والی چیز یہ جو میں کہا کرتا ہوں کہ میں تو جب اس پہ غور کرتا ہوں تو چیخیں نکل جاتی ہیں عزیز آنے من قرآن کہتا ہے کہ وہاں صورت یہ ہوگی کہ یہاں جن لوگوں کے ساتھ تمہارے معاملات پڑے تھے اور فکرہ پورا کرنے اور کیفیت یہ تھی کہ تم بڑے موتبر بنے ہوئے تھے بڑا اعتماد جمعایا ہوا تھا بڑے امانت دار دیانت دار نیتکار سب کچھ دل میں کچھ تھا اس کے متعلق وادہ دے رہے تھے کہ یا میں تو تمہاری خاطر جان دے دوں گا اندر تھا یہ چھوڑا کہ تم ادر ذرا رخ کرو چھوڑا گھوم دوں گا تم نے سمجھا کیا میرے متعلق یہ کچھ دے لوگ کی اندر سب کچھ کہا وہاں جاؤ گے تو یہ سامنے ہوگا اور جو کچھ تم دل میں اس کے متعلق سوچ رہے تھے وہ یہاں ہو کے سامنے آ جائے گا جن کے سامنے اس دنیا میں ہم اتنے معتبر بنے ہوئے پھرتے ہیں عزیز آنے من ساری زندگی ان سے چھپائے ہوئے اپنے آپ کو ہوتے ہیں وہ سامنے ہوں گے اور جو کچھ سینوں میں تم نے رکھا تھا وہ کھل کے سامنے آئے گا میں کہا کرتا ہوں کہ سب سے بڑا جہنم یہ ہے عزیز آنے من کہ جن میں ہم اتنے معتبر بنے ہوئے ہیں ان کے سامنے ہمارے سینوں کے سارے راز جو ان کے خلاف تھے وہ نظر کے سامنے آ جائے اور ایک دوسرے کو ہم پہچان رہے ہوا کیوں تم یہ تھے اللہ وقت پر اس سے بڑا جہنم کیا ہو تو یہ ہے قرآن نے کہا کہ وہ ایک دوسرے کو پہچانتے ہوگے ایک دوسرے سے باتیں کریں گے پوچھیں گے ایک دوسرے سے پھر میں آگے بات کروں گا آگے آتی ہیں وہ دو تین آیتیں کہ پوچھیں گے کیا جواب کیا ملے گا اب وقت ہو گیا ہے سورہ ابتور کی آیت پتیس تک ہم آگے چھبیس میں آئندہ لیں گے ربنا تقبل مننا انہ کانت السمیل علیم